بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو جو آئی لینڈ فلم ہے اس کے اوپر بات ہوگی اس فلم کے اندر ہے کیا تو اس فلم کے اندر بے ہیائی خامجنس پرستی اور زنا اور احلام بازی کو دکھایا گیا ہے اور معاشرے کے اندر بے ہیائی قوام کرنے کے لیے یہ جو فلم ہے کہ شیطان اور اس کے جو چاہنے والے ہیں اس فلم کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے بدکاری کے پاس بھی مت جاؤ وساہ سبیلہ وہ یقیناً بے ہیائی اور بہت ہی قرآن راستہ ہے نمبر دو فرمائے گا یہ بے ہیائی کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں قرآن حکم اور ہم جنس پرستی اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اور لوت کو بیجا جب جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بے ہیائی اور یعنی ہم جنس پرستی اور اگلام بازی کرتے ہیں جو تم سے پہلے جہاں بار میں کسی نے نہیں کیا تو فرمایا کہ انہوں نے آ کر ان کو اس بات سے روکا اس کام سے فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم لوگ جو ہے وہ حادثے گزر گئے ہو اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ ان کے بارے میں بات پیان کر رہا ہے ہم جنس پرستوں پر عذابِ الہی آتا ہے فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچہ کر دیا یعنی الٹ دیا اور اس پر کنکر کے پتھر کا جو ہے وہ عذاب اس کو نازل کیا پھر فرمایا اللہ کی حبیر فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ کی لعنت جو قومِ لوت والا عمل یعنی اغلام بازی کرے پھر فرمایا جسے قومِ لوت والا عمل کرتے دیکھو فرمایا کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو اور اغلام بازی کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ ہتار علیہ آپ فرماتے ہیں اغلام بازی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار کو گرا دیا جائے یا اوچی جگہ سے اس کو جو ہے وہ دھکا دے دیا جائے اور اس پر پتھر برسائے جائے یا پھر اسے قین میں رکھے یہاں تک کہ مر جائے اور یاد توبہ کرے یہ ساری آیتِ بارکہ اور حدیثِ بارکہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس فلم کے اندر یہ چار کام دکھائے جا رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور مسلمان قطعا اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے لیکن جو پسند کریں گے وہ شیطان کے ماننے والے ہیں یہ شیطان کے رستے پر ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی برا عمل کو دے دیکھو تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ تم اپنے ہاتھ سے رکھو اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے پھر زبان سے رکھو اور تیسرا ایمان کا عدنا درجہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو اپنے دل کے در برا جانو اس لئے ہم جو ہے اس کے بارے میں قرآنی اور حدیثی فرمان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے